بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے سمری سپیشل زبردست دہی کی مرچی اسے سکایا جاتا ہے اتنی مزے دار اتنی ٹیسٹی لگتی ہے گھر پہ بنائیں گے تو پرفیکٹ بنے گی ہم اس میں اچھے سی انگریڈینز ڈالیں گے اگر بازار والی مانگائیں گے تو وہ بلکل مزا نہیں آئے گا ایسا لگے گا کہ ہری مرچی کچھی کھا رہے کوئی ٹیسٹ نہیں رہے گا لیکن جو گھر میں بنتی ہے دہی کی مرچی زبردست ہوتی ہے سمری سپیشل ہے گرمی کا موسم ہے دوپیر میں ہر آپ جو بھی ریسیپی بناتے نا اس کے ساتھ دو چار فرائی کر کے رکھے اس کے ساتھ کھائے اتنی مزے کی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے نا ایک بار تو آپ ضرور ٹرائے کریے گا میں بہت پرفیکٹ طریقے سے آپ سب کو دہی کی مرچی بتانے جا رہی ہوں چلیے دہی کی مرچی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر دہی کی مرچی بنانے کے لیے ایک کلو میں نے لیا ہے ہری مرچی یہ موٹی والی مرچی ہے موٹی والی مرچی سے ہی بنائے جاتی ہے دہی کی آپ بارک والے لیں گے تو وہ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اور اسے سکانہ بھی پڑتا ہے تو اس لیے یہاں پر ہم موٹی والی مرچی لیں گے اس طرح سے میں نے واش کر کے اسے اچھے سے کپڑے سے ساف کیا ہے تاکہ پانی بلکل بھی نہیں جائے اور ایک کلو ہری مرچی ہے اچھے سے واش کرنے کے بعد اس طرح سے کپڑے سے پوچھ لینے کے بعد اچھے سے سوک جائے گی تب یہاں پر ہم چھوڑی کے مدد سے اس میں بیچ اس طرح سے بیچ میں سے کٹ لگا لیں گے سارے مرچیوں کو اس طرح سے دیکھئے یہاں پر آرام آرام سے چھوڑی نہ لگے اس طرح سے ہم سارے مرچیوں کو بیچ میں سے کٹ لگا لیں گے پانی بلکل بھی نہیں رہنا چاہیے ایک دم سے ڈرائی رہنا چاہیے تو اس طرح سے میں نے ایک کلو مرچی کو سارے مرچیوں کو بیچ میں سے کٹ لگا کر رکھا ہے چاہے تو آپ اس میں کے بینج نکال دے لیکن بینج نہیں نکالیں گے تو اور زیادہ مزے کی بنیں گی تو میں نے یہاں پر اس کے اندر کے سیڈز بلکل بھی نہیں نکالا ہے دیکھیں اس طرح سے سارے مرچیوں کو میں نے کٹ لگا کر رکھا ہے اب اس کا ہم مسالہ تیار کریں گے کس طرح سے بن دہی کی مرچی بنانے کے لیے اس کا مین انگریڈینٹ ہے جس سے جو مرچی مزیددار بنتی ہے نا یہی ہوتا ہے کہ اس میں ہم پرفیک طریقے سے دالیں گے اور پرفیک طریقے سے مسالہ بنائیں گے یہاں پر میں نے ایک کلو مرچی کے لیے ایک کلو دہی لیا ہے ایک کلو مرچی کے لیے ایک کلو دہی لگائیں گے نا تو اتنا زبردست ٹیسٹ آئے گا اور اس طرح سے ہم پہلے اسے اچھے سے پھینٹ لیں گے اس کے بعد ڈالیں گے نمک نمک تو آپ ٹیسٹ کر کے ہی ڈالیے گا اگر تھوڑا بھی زیادہ ہو جائیں گا تو پھر مرچی میں نمک کا زیادہ مزا آئے گا تو دیکھ کر ہی ڈالیے گا نمک ڈالنے کے بعد یہاں پر میں ہلدی پودر دالوں گی ہلدی پودر سے کلر زبردست آتا ہے مرچی کا اورگینک ہلدی پودر ہے اس طرح سے میں نے اور یہاں پر ڈالیں گے زیرا پودر زیرا بھی میں نے گرینٹ کیا ہے فائن سا پودر بنایا ہے زیرا پودر ہم یہاں پر اچھے سے بھون لیں گے زیرے کو گرینٹ کریں گے اچھا سا فائن سا پودر بنا لیں گے یہاں پر میں نے 3 ٹی سپون بھر کے لیا ہے زیرا پودر اس طرح سے ہم ڈالیں گے زیرے کی اتنی زبردست خوشبو آ رہی تھی کیونکہ ہوم میڈ ہے اور یہاں پر اب ڈالیں گے فریش ادراکلیسن کا پیسٹ ادراکلیسن سے اتنا زبردست سوندھی سوندھی خوشبو آتی ہے یہاں پر میں بھر کے ڈالوں گی ٹوٹی اسپون بھر کے لیں گے ادراکلیسن کا پیسٹ اور تھوڑا میں نے زیادہ ہی ڈالا ہے ٹوٹی اسپون سے تو اس طرح سے ہم دہی میں ملائیں گے ایک کلو دہی ہے دہی میں نمہ کلدی زیرہ پورڈر اور ادراکلیسن اب اسے اچھے سے ہم ملا لیں گے دہی میں سارے چیزیں اچھے سے مکس کریں گے تاکہ ہر چیز اچھے سے مکس ہو لمس بلکل بھی نہ بنیں اس طرح سے ہم ایک ساتھ اچھے سے ملائیں گے اس طرح سے نہ ملانے سے سارا مسالہ اچھے سے جاتا ہے اندر اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی دہی میں جو میں نے سارے مسالے اٹ کیا ہے ادراکلیسن، حلدی، زیرہ پورڈر فریش فریش تھے تینوں چیزیں بھی تو اس لئے اس کی خوشبو زبردست آ رہی تھی اس طرح سے بنا لیں گے دہی کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کے پاس اس طرح کی ملچی بنائی جاتی یا نہیں اگر نہیں بناتے تو ضرور ایک بار ٹرائے کریے گا یہاں پر مجھے لگا کہ تھوڑا سا نمک جائے گا کیونکہ میں نے ہاتھ رکھ کر ہی ڈالا تھا ایک دم سے ڈال دیں گے تو نمک زیادہ ہو جائے گا نمک کا خیال رکھے ورنہ اگر تھوڑا سا بھی زیادہ ہو جائے گا تو پھر ملچی میں پیسٹ نہیں آئے گا تو اس طرح سے میں نے روک کر ہی ڈالا تھا تو ہاں تو آپ سب بتائیے گا کہ آپ کے پاس اس طرح سے بنائی جاتی یا نہیں کمنٹ میں ضرور مجھے منچن کریے اس طرح سے جب ہم دہی کی ملچی بناتے ہیں نا تو سکس مند تک آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اسکیپ کر کے بلکل بھی مت دیکھئے گا لائک کریے شیئر کریے اور سبسکرائب کریے لائک تو فری میں ہوتا ہے نا تو ایک بٹن دبانے سے آپ کا کوئی لاؤس نہیں ہوگا تو ضرور لائک کریے گا دیکھیں اتنا پرفیکٹ اتنا زبردست بیٹر بنا ہے دہی کا تو اس طرح سے پرفیکٹ بیٹر بنائیں گے چلیے دہی تو ریڈی ہے اب یہاں پر ہم مکس کر لیں گے مرچیوں میں دیکھئے چاہے تو ایک ایک مرچی اٹھا کر بھی آپ اندر کھول کر ہاتھ کی مدد سے لگا سکتے لیکن آپ چمچ کے بجائے جو گلوز آتے ہیں میڈیکل پر اس طرح کے بھی لے کر آپ ہاتھ کی مدد سے کر سکتے ہیں مجھے تو نہیں ملے اس لیے میں چمچ سے ہی ملاؤں گی اور اس طرح سے اچھے سے ملائیں گے یہاں پر میں نے 10 سے 20 منٹ اچھے سے چمچ سے نیچے اوپر کیا ہے تاکہ ایک ایک مرچی میں دہی کا بیٹر جائے اچھے سے جائے ساری مرچی اچھے سے ڈیپ ہو اس طرح سے میں نے مکسنگ کیا ہے اگر آپ ہاتھ سے کرو گے تو اتنا ٹیم نہیں لگے گا اگر آپ کے پاس ہینڈ کلوز ہو تو ضرور وہ پہن کر ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر میں نے 15 سے 20 منٹ نیچے اوپر کیا ہے اچھے سے تب تک کیا ہے کہ ایک ایک مرچی میں دہی اچھے سے جائے اچھے سے مکس ہو اس طرح سے ہم ملائیں گے نیچے اوپر کریں گے اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں جیسے پوری مکسنگ ہو جاتی ہے موسیقی دیکھیں اس طرح سے میں نے دہی کو اچھے سے مکس کیا ہے اور بہت اچھے سے مکس ہو گئی ہے دہی اور مرچی چلی اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک اچھے سے ڈیوٹی دینا پڑتا ہے کہ روز صبح میں دھوپ میں رکھیں تین سے چار گھنٹے جب تک آپ کے سہین یا جہاں بھی آپ کے گھر میں دھوپ آتی ہے تیز دھوپ میں اسے رکھنا ہوتا ہے اگدم سے دہی سوک کر کڑک ہونا ہو جائے اس طرح سے اور مرچی بھی اگدم سے کڑک نہ ہو تب تک ہمیں روز دھوپ میں رکھنا ہوتا ہے اور میں نے یہاں پر چار سے پانس دن دھوپ میں رکھا ہے اس طرح سے دیکھیں بالکنی میں ہمارے یہاں بہت اچھی دھوپ آتی ہے تو میں نے یہاں پر رکھا ہے اور دھوپ میں اور ڈیلی ہم نیچے اوپر کرتے جائیں گے دیکھیں دہی کا پانی تھوڑا سا چھوٹنے لگا تو یہ بھی اچھے سے سوک جائے گا جیسے جیسے اس کو دھوپ لگتے جائے گی یہ رائی ہوتے جائے گا اور سارا ٹیسٹ ہے نا مرچی کے اندر جاتے جائے گا تو اس طرح سے ہم دھوپ میں رکھیں گے اور سکاتے جائیں گے تو یہاں پر دیکھیں چار سے پاس دن ہو چکے اور اگر آپ کے پاس دھوپ کم آتی ہے تو پھر زیادہ دن رکھیں آٹھ دن رکھیں تو یہاں پر میرے پاس چار سے پاس دن انف ہو گئے تھے بہت اچھے سے سوک گئی تھی دھائی کی مرچی ایزی ہے سیمپل ہے مزیدار ہے ضرور بنائیے گا ویسے ہر گھر میں بڑوں کو یہ بہت پسند ہوتی ہے آپ کے پاس کس کس کو پسند ہے ضرور بتائیے گا اس طرح سے سوکنے کے بعد اسے سٹور کر لیں گے اس طرح سے سمر کو انجوائے کریے گا جب بھی فرائی کرنا ہو کڑائی میں تھوڑا سا آئل ڈالے جیسے ہی گرم ہوگا اس میں تین سے چار یہ دہی کی مرچی ڈال کر فرائی کرے اور کریسپی بنا لیں اور انجوائے کریے بہت مزید کی بنتی ہے چلیے اچھے اچھے کمنٹ کریے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ریسیپی میں تب تک